بسم اللہ الرحمن الرحیم محسنہ جبکہ ناظرین آج پچیس اگرس اور اتوار کی صبح ہے اور دو بڑی اہم خبریں ہیں جس کی پر ہم آجید کریں گے ایک پہلی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ بڑی پر اعتماد دکھائی دے رہی ہے کہ عمران خان آٹھ سبتمبر تک رہا ہو سکتے ہیں اب اس اعتماد کے پیچھے کون سے محرکات ہیں کون سی وجوہات ہیں اور کون سے حوامل ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے کہ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے ان حالات کا جائزہ لیں گے اور دوسرا بڑا اہم معاملہ اڈیالا جیل میں بڑی پر اسرار سرگرمی آج جو ہے کہ پچھلے ایک دو ہفتوں سے چل رہی ہیں اور یہ پر اسرار سرگرمی آج اس نویت کی ہیں کہ وہاں سے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اور سولہ افسر اور اہلکار اڈیالا جیل کے جو ہے کہ وہ غائب ہوتے ہیں اور اس میں سب سے اہم جو ہے کہ ڈیپٹی سپیٹنٹر جیل اڈیالا جو ہے محمد اکرم وہ غائب ہوئے وہاں سے اور ابھی تک جو ہے کہ ان کی لاعلم ہے تمام ادارے اڈیالا جیل کی انتظامیہ لاعلم ہے اس کے علاوہ جو ہے کہ رالپنڈی پولیس لاعلم ہے انٹیلیجنس ایجنسیز چاہے وہ آئی بی ہے یا دیگر ادارے قانون آفیس کرنے والے ادارے وہ لاعلم ہیں بزارت دفاع لاعلم ہے تو اگر اڈیالا جیل کے اندر سے جہاں پہ چاروں اطراف کی اوپر سیکیورٹی ہے جہاں پہ جگہ جگہ سی سی ٹی بی کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں وہاں سے اڈیالا جیل کے اندر جو آفیسر کا لونی ہے وہاں سے علص صبح چودہ اگست کو تین چار لوگ جو ہے کہ ایک بلیک کلر کے ڈالے میں ہمیں پہنچتے ہیں اور پھر گھر کی گھنٹیاں بجاتے ہیں بار بار بجاتے ہیں اور پھر وہاں سے ڈیپٹری سپریانڈر جیل محمد اکرم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ گاڑی کون تھی وہ گاڑی کیسے اڈیالا جیل کے اندر آفیسر کا لونی تک پہنچی مرکزی دروازہ کی اوپر کسی نے روکا پوچھا کیا ہوا کیا نہیں اس نے بالکل خاموشی ہے دوسری طرف جو ہے کہ مسلسل آپ مین سٹیم میڈیا کی اوپر بھی اور سوشل میڈیا کی اوپر بھی آپ ایک مخصوص نیریٹیو کے ساتھ جو ہے کہ ان تمام افسر اور اہلکار جو ڈیالا جیل کے پکڑے گئے ہیں یہ لا پتہ ہوئے ہیں ان کے بارے خبریں متواتر کے ساتھ جو ہے کہ وہ چل رہی ہیں کہ جناب ان کے موبائل قبضے میں لے لئے گئے ان کے ورڈ سیپ ان کا نیٹ ورک ان کا جنرل فیض عمید کے ساتھ نیٹ ورک ان کا عمران خان کے ساتھ سولتکاری جو کی جاتی تھی یا سولتیں دی جاتی تھی جیل میانول سے ہٹ کر اور اخترہ طرح کی جو ہے کہانیاں جتنی بھی آپ کو جو ہے جنرل فیض عمید اور نو میں اور پی ٹی آئی اور عمران خان اس کے ساتھ جڑتی ہوئی چیزیں ہیں کہ وہ آپ کو مل رہی ہیں اور دوسری طرف جو ہے کہ یہ صرف لاعلمی کا اظہار جو ہے کہ وہ میں یا آپ جیسے لوگ یا مجھ جیسے جنرلسٹ جو ہے کہ ان اداروں کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں تو ان کو نہیں کھا جا رہا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ کہاں ہے کیسے نہیں ہیں بلکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کا جڑالپنڈی بینچ ہے اس کے اندر جو ہے کہ یہ مقدمہ زیر اسمات ہے ڈیپی سپنٹ جیل محمد اکرم کے لا پتہ ہونے کا اور انٹریسٹنگ بلکہ حیران کن اور پریشان کن جو تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو ذمہ داران ہیں افسران جو ہے کہ وہ جس گریڈ کے جن کو طلب کیا جاتا ہے وہ پہلے پیش نہیں ہوتے پھر پیش ہوتے ہیں تو بلکل لاعلمی کا چٹا کورا جس کو جواب کہتے ہیں اب وہ دے دیا جاتا ہے ہمیں تو بلکل معلوم نہیں ہے کہ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ان کا ویر بول بھی نہیں معلوم اور کسی نے یہ جو ہے کہ زہمت تک نہیں کی کہ اچھا کہ ڈیالا جیل کی سپنٹ جیل سے ہی پوچھ لیا جائے وہاں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز پوچھ لی جائے وہاں کی سیکیورٹی انچارڈ سے پوچھ لیا جائے جو آفیسلز کالونی کے اندر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب یہ گارڈی آئی کہاں سے آئی کہ اس کی جادت سے اندر آئی پھر کیسے گئی اس کا نمبر کیا تھا یہ ابھی تک بلکل جو ہے کہ سب کے سب جو ہے کہ اس کے اوپر لاعلم ہے اور پھر ہائی کورٹ کے اندر جو ہے کہ یہ تمام اس قسم کے سوالات پوچھے گئے تمام اداروں سے پوچھے گئے تمام ایجنسیز سے پوچھے گئے کہ کیا وہ کسی مقدمے میں مطلوب تو نہیں زیر تفتیش تو نہیں کیا کسی مقدمے میں کہیں وہ شریک تو نہیں یا ان کے حوالے سے ان کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے اور ہر طرف سے جب نہ ہوا تو پھر جب یہ چودہ اگست کو بولا پتہ ہوئے تو اکیس اگست کو ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جی مطلقہ تھانے میں ان کے اغوا کا مقدمہ درج کر دیا گیا اب اگر اغوا کا مقدمہ بھی درج ہو چکا تو کیا راولپنڈی پولیس نے اڈیالا جیل کی انتظامیاں سے تمام سیسی ٹیوی پوٹیجز حاصل کی یا نہیں کی کیا ان سے یہ پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے کیسے افیسس کالونی تک اندر چلے گئے اور پھر اندر جا کے ساری کاروائی کر کے بھی آگئے اور ابھی تک جو ہے اس حوالے سے بلکل خموشی ہے اور ابھی صرف وزارت دفاع سے ایک جواب آنا باقی ہے اگرچہ انہوں نے افتدائی جو ایک جواب بھیجا ہے کہ وزارت دفاع کے ساتھ جو عموما توقع کی جاتی ہے کہ وہ ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کی کسٹڈی میں تو نہیں ہے پہلے جو ہے کہ ایک جواب آیا تھا جس میں بظاہر کی دکھائی دیا جا رہا تھا کہ وہ شاید آئی ایس آئی کی جانب کی بیان ہے اور آئی ایس آئی جو ہے کہ وہ ایم آئی کے بحاف کی اوپر بھی کہہ رہی ہے جی کہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہے تو اب ان ستھا گئے جی کہ یہ ایک ایفیڈیوٹ بیانی الفی دیا جائیں اور اس میں ابھی تک جو ہے کہ ایم آئی کے حوالے سے جو ہے کہ کچھ جو ہے کہ چیزیں مزید کلیر ہونا باقی ہیں تو وہ ابھی نیکس شہرنگ کی اوپر چیزیں آئیں گی لیکن انٹریسٹنگلی اس میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہی میڈیا پرسنز جو ان سارے واقعات کو ریپورٹ کرتے ہیں جو عموماً رالپنڈی کی اندر جو ہے کہ جو کرائم ریپورٹر نے وہ ہی کوٹ ریپورٹنگ کر رہی ہیں اور ایک طرف پتور ریپورٹر جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آدمی جو ہے کہ وہ سرکاری تحویل میں لے لیا گئے اور ان کو جنرل فیض حمید کی اس کی مناسبت سے اور نو میہ کے مقدمات اور جنرل فیض حمید کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو مختلف حوالوں سے جو وہ سٹیٹمنٹ تھا ان حوالوں سے جو ہے کہ عمران خان کی سولدکاری کرنے کے حوالے سے اور رابطہ کاری کرنے کے حوالے سے جو ہے ان کو کسٹڈی میں لیا گیا اور پھر وہی ریپورٹر جو ہے کہ ہائی کورٹ کی ہیرنگ کے اندر وہ تمام کے تمام ادارے جو کسٹڈی میں لے سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا یہ نہ ہماری تحویل میں یا نہ کسی مقدمے میں مطلوب ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی کیس ہے اور پھر جو ہے کہ وہ اغوا کا مقدمہ بھی کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہی ریپورٹر جو ان کورٹ سپورٹنگ کی پروسیڈنگ کو ریپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس نہیں ہے پھر شام ہوتی ہے تو دوپیر ہوتی ہے تو پھر جو ہے کہ انہیں کچھ لوگ وڈس ایپ میسیجز کرتے ہیں اور پھر وہ خبریں جاری کر دیتے ہیں کہ جناب یہ سکاری تحویل میں یہ چیزیں بھی معلوم ہوئی ہیں یہ سہولت کاری بھی معلوم ہوئی ہیں اس میں یہ کیس میں بھی پیش رپت ہوئی ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نہ وہ خود ریپورٹر پوچھنے والے ہیں جو ان کو میسیجز بھیج رہے ہیں کہ جناب آپ عدالت کے اندر سے جا کے آپ کے محکمے یا آپ کی بزارتیں کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ ہمیں یہ خبریں بھیج گئے یا ایون جو ایڈیٹوریل جیجمنٹ ہوتی ہے وہاں پر بھی کوئی اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ جناب اگر یہ عدالتوں کے اندر کھا جا رہا ہے ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر جو ہمارے یہ رپورٹر صاحبان خبریں یہ دے رہے ہیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں جی تحویل میں لینے کے بعد انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے تو پھر یہ انکشافات کہاں سے آگئے اور پھر ان کو کوٹ کیوں نہیں کیا جا رہا کہ جناب اچھا میں فلاں محکمے کے جو ہے کہ افسران بتا رہے ہیں کہ یہ تحویل میں یہ وہ سب سے بڑا علمیہ اور پورسترات سرگرمی ہے جو ڈھکی چھپی نہیں ہے سب کو معلوم ہے لیکن کوئی نام لینے کے لیے جو ہے کہ تیار نہیں ہے عدالتیں جو ہے کہ وہ بھی وہاں پہ کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جن اداروں نے تحقیق کرنی ہے وہ بھی جو ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں تو یہ ماحول اس وقت جائے کہ پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب اس ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے کہ وہ اتنی پور اعتماد کیوں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے کہ وہ آٹھ سبتمبر سے پہلے جو ہے کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں اور این ممکن ہے کہ آٹھ سبتمبر کا جو جلسہ ہو اسلامباد کے اندر ترنول کے مقام پر اس پہ عمران خان آکے خطاب بھی کر سکیں اب یہ غلط فہمی ہے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی یا خوش فہمی ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اگر آپ زمینی حقائق ایک طرف اور پھر جو قانونی اور نکات اور مقدمات کی نویت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں قانونی اور مقدمات کی نویت کو دیکھیں تو عمران خان اس وقت کسی بھی جرم کے اندر یا کسی بھی مقدمے میں سزا یافتہ نہیں ہے ان کی سزائیات محتل ہو چکی ہیں یا وہ بری ہو چکی ہیں اس وقت اگر وہ جیل میں ہے تو وہ کچھ نویت کے مقدمات ہیں جن میں انہوں نے عبوری زمانت حاصل کی ہوئی تھی لیکن جب وہ کسٹڈی میں آگئے ریاست کے تو وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکے تو ان کی کچھ جگہوں کی اوپر زمانتیں جو ہیں کہ وہ منسوق کر دی گئی تھی کچھ جگہوں کے اوپر زمانتیں ان کی بحال ہو گئی لیکن ابھی بھی کچھ مقدمات ایسے ہیں جہاں پہ ان کی زمانتیں بحال ہونا باقی ہیں دوسرا معاملہ جو ہے کہ ان کا وہ ابھی توشہ خانہ کیس ہے جس میں ان کی گرفتاری تھی اور چالیس دن کا ریمان مکمل ہو چکا ہے اس کیس میں ابھی جو ہے کہ اس ہفتے کھا جا رہا ہے کہ ان کی زمانت کی درخواست جو وہ دائر کر دی جائے گی اگر یہ بارہ مئی کے نو مئی کے جو مقدمات ہیں اور یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں اگر اس ہفتے میں زمانت ان کی ہو جاتی ہے تو پھر تو عمران خان کی رہائی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے چہے جائے کہ اس کے بعد کوئی ایک نیا مقدمہ ان کے خلاف کے فوج میں بغاوت کے حوالے سے یا جو پنجاب حکومت کی پنجاب کبینہ نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹر سے درخواست لی تھی کہ جو وہ اڈیلہ جیر میں کوٹ ہیرنگ کے درمیان جو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ایک بیان دیا تھا اور اس بیان میں جو آرمی شیف یا ڈی جی آئیس آئی کے بارے میں جو کھٹکو کی تھی تو انہوں نے کہا جی ان کو دھمکیاں دی گئی یا ان کے بارے میں جو بات کی گئی وہ اس کی ایک مقدمہ کی منظوری کیابنٹ نے دی تھی لیکن ابیدہ کوئی فیار درج نہیں ہوئی یہ دو امکانات کو موجود ہیں کہ ان کو یا اسی جنرل فیض حمید کے معاملے میں جس انداز کے اوپر خبریں اڑائی جا رہی ہیں تو اس میں جو ہے کہ ان کو مزید جو ہے کہ وہ کسی بھی دو تین یہ مقدمات معاملات ہیں جن میں کوئی مقدمہ درج ہو سکتا ہے اور گرفتاری ہو سکتی ہے ادر دن جو ہے کہ لیگل گراؤنڈز کی اوپر تو صرف دو جگہوں کی بار ان کی زمانت ہے اور وہ ہفتے دس دن کے اندر جو ہے کہ ان کی زمانت ہو سکتی ہے اس کے اندر کوئی ابھی قانونی رکاورٹ بظاہر نظر نہیں آرہی کیونکہ تو شہانہ کیس کی تفتیش مکمل ہو چکی ہے اور ریفرنس دائر ہو چکے سپریم کورٹ کے اندر بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی جو اہم معاملات ہم نے دیکھے تو ان میں جو ہے کہ اب زمانتیں ہو رہی ہیں اور کیونکہ شبایت اور جو تفتیش اور جو استخدصہ ہے پولیس جو ہے کہ جس انداز کے اندر وہ کیس کو پیش کر رہی ہے اس کے اندر جو ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام زمانتیں بھی ہوئی ہیں ابھی جو ہے پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہو گئے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکٹیوست تھے یا جو لافتہ افراد تھے پی ٹی آئی کے ساتھ مبستہ ان کے میڈیا سیل کے ساتھ جو ہے کہ ابھی ان کی بھی جو ہے کہ جزوان ہو زشان ہو یا دیگر ہو وہ بھی اپنے گھروں میں واپس پہنچ رہے ہیں ازر مشوانی کے یا کچھ اور ایسے لوگ ہیں ازر مشوانی کے بھائی اور کچھ لوگ جو ابھی گھروں میں نہیں پہنچے یا بازیاب نہیں ہوئے لیکن یہ آپ کو ایک طرف یہ ایک ٹرنڈ سا نظر آئے گا کہ لوگ جو ہے کہ ابھی ان کی بازیابی ہو رہی ہے گھروں میں پہنچ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے سپیکر نے ابھی ایک طویل عرصہ کے بعد جو ہے کہ پروڈکشن آرڈر جاری گی ہے پاکستان تحریک انصاف کے روپنے اسمبلی کے امتیاز چودری کے اور یہ ایک وہ پیشرفت آپ کو نظر آ رہی ہے اگرچہ سینٹ کے چیرمین نے ابھی تک جو ہے کہ سینٹر اجاز چودری کے حوالے سے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کی ہے لیکن یہ کچھ مضبط انڈکیشن نظر آ رہی ہے اور خاص طور کے پر جو ابھی ریسنٹ ایک ہفتے دس دن کے اندر جو اڈیالا جیل کے اندر خاص طور پر بائیس اگرز کے جلسے کے تناظر میں جو میٹنگز ہوئی ہیں جو باتیں ہوئی ہیں جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے کہ ابھی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ جو ہے کہ یہ خیال ہے ان کا اور وہ بڑے پور امید ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کسی نئے مقدمے کے اندر عمران خان کی گرفتاری نہ ہو لیکن جو بیچینی جو بیتابی جو استراب پی ایم ایل این کی صفوں کے اندر نظر آ رہا ہے اور ایک دم سے پیشلے ایک دو دنوں میں آپ نے اسلام بات میں دیکھا حل چل مچ گئی ہے اور پھر یہ روب حسن اور بوش عبیبی اور یہ علیمہ خان ان کے جو ویٹس ایپ میسیجے چیٹ شیڑ یہ وہ ساری چیزیں جو اشار کے جی تحریک انصاف کے اندر جو انتشار ہے تطر بطر ہو رہی ہے یہ اور ہے وہ جو چیزیں کر رہی ہیں تو یہ بشینی بھی بتا رہی ہے کہ معاملات جو ہے کہ شاید ابھی نوہ لیگ کے کنٹرول میں اس انداز میں معاملات تا پہلے بھی نہیں تھے لیکن ان کو ایک تھبکی اور ایک حمایت جو جہاں سے مل رہی تھی تو اس کے اوپر جو ہے کہ بڑے دھوم دھرکے کے ساتھ جو ہے کہ وہ تمام مقدمات بھی کر رہے تھے اور تمام کریکڈاؤن اور آپریشن بھی کر رہے تھے لیکن ابھی آپ کو وہ شدت جو ہے کہ وہ انگراؤنڈ نظر نہیں آ رہی تو اس لیے یہ جو خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جو ہے کہ آٹھ سپتمبر تک اٹھائی ہو سکتی ہے اس میں وزن دکھائی دیتا ہے لیکن اگلے جو یہ ایک ہفتہ ہوگا اس کے اندر جو زمانتوں کی درخواستیں اور ان کے اوپر جو پیش رفت ہو رہی ہوگی اور اس کی دران جو نئے مقدمات میں تفتیش یا ان کے اندر مقدمات کے اندراج کے والے سے اگر کوئی پیش رفت ہوگی تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا یہ گیم کیا ہو رہی ہے کیونکہ نولی کبھی پریشر برکھنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر بھی اور چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر بھی کہ ان کو جیل کے اندر رکھا جائے کیونکہ ابھی ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں جب تک کہ وہ کوئی کانسٹویشنل پیکیج قانون سازی کچھ نئی چیزیں نہ کر پائیں جس کو کہ وہ سپریم کورٹ کو کو منیج کر سکیں اس وقت تک ان کی بیچینی بیس طرح بھی نظر آئے گی